اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہو کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی یا علی علیہ السلام ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور عزت میں تنگی رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو نے عورت سے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہو سے عورت نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عورت کا سوال سنتے ہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت جب تم اللہ کا رزق پکاتے ہو تو کچھ نیچے تو نہیں گرتا یہ سوال سن کر عورت نے عرض کیا ہاں حضرت علی علیہ السلام جب جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کا دیا گیا رزق گرا ہوگی اور جلا ہوگی تو اس سے گھر میں بے سکونی جھگڑے نفرت اور رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوں گے دودھ کو ابال کر پینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ ابل کر زمین پر نہ گرے تم اپنی اس عادت پر کابو پالو اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون محبت اور برکت آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سنتے ہی عورت گھر گئی اور آئندہ اللہ کی دیئے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچانے لگی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں خوشحالی اور ہر طرف سکون ہو گیا ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں